بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر سٹورنٹس ہم نے ڈیٹیل میں مائیکل سروسز آرکیٹیکچر کو پڑھ لیا ہم نے جو ہے ڈاکرز کو دیکھا ہم نے کبنیڈیز کو دیکھا تھوڑی سی گفتگو ہم ڈیوپس پہ دوبارہ سے کر لیتے ہیں سمرائز کرتے ہوئے اپنے لیکچر کو ہم نے بات کی کلاوڈ نیٹیو کی کلاوڈ نیٹیو جو ہے تین بنیادی مجوہات تھی جس کی وجہ سے کلاوڈ نیٹیو کا کانسپٹ نے مر جوا ایک جو کلاوڈ کمپیوٹنگ جس کا مطلب ہے کہ آپ جو ریسورسز اپنے پاس پرچیس نہیں کر سکتے آپ اس کو آؤٹسورس کرتے ہیں and you are paying the rent for the resources that you are using ڈیوپس کا کانسپٹ آیا کہ ڈیویلپمنٹ اور آپریشن جو ہے یہ کمبائنڈ ہو گیا ایک ہی ٹیم جو ہے دیویلپمنٹ بھی کر دی اور آپریشنز بھی پر فارم کر دی اور کنٹینرز ٹکنالوجی نے جو ہے انتمام چیزوں کو جہاں مزید آگے لے گئے تو جیسے کہ ہم نے ڈیسکس کیا ڈیوپس کی کانسپٹ کی آنے سے پہلے یا کلاوڈ نیٹیو سے پہلے جو ہے ڈیویلپمنٹ اور اینڈ آپریشنز جو ہے دو سیپریٹ جو آپ ہوتی تھی دو مختلف طرح کے گروپس ہوتے تھے دو ٹیمز ہوتی تھی آپ کے آئی ٹی جو کہ یہ کام کر رہی ہوتی تھی ڈیویلپپر جو ہے اس کا بنیادی مقصد سوفیئر رائٹنگ ہوتا تھا ڈیپلائمنٹ اس کا فوکس نہیں ہوتا اور ڈیویلپمنٹ کے بعد وہ آپریشنز کی ٹیم کو ہینڈوور کر دیتا تھا جو کہ آپ کے سوفیئر کو پروڈکشن میں مینٹیننس کے جتنے بھی ٹاسک ہوتے تھے وہ پروپوم کر دیتا تھے آپ کا جو سسٹم ہے وہ صرف آپ کا سوفیئر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے انہال سوفیئر ہوتا ہے کلاوڈ سرویسز ہیں لوڈ بیلنسنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو مانیٹرنگ ہے کانٹنٹ ڈیسیبیوشن ہے فائر والز ڈی ای نس کی سیٹنگ سے یہ تمام چیزیں جو ہے ڈیویلپر اگر نہیں کرتا ہے تو آئی ٹیم کے اوپر جو ہے دیپینٹ کر رہا ہوتا تھا کنونشنلی بڑا مشکل ہوتا تھا آئی ٹیم کے لئے ان تمام چیزوں کو مینج کرنا اگر کوئی کنفیگریشن چینج ہویا تھی اور آپ کا صوفیئر کام کرنا چھوڑ دیتا تھا تو ڈیویلپر جو ہے اس پر ذمہ داری آتی تھی پر کہ وہ دوبارہ سے اپنی چیزوں کو دیکھے کہ وہ صوفیئر جو ہے کیوں رن کرنا بند کر دیا ہے تو یہ کونسپٹ جو ہے اس کو ریزولف کرنے کے لئے کنٹینرز کا کونسپٹ آیا کہ کنٹینرز میں جو ہے آپ پورا جو انوارمنٹ ہے not only your software بلکہ اس کی پریریکوزٹس ہیں تو تمام چیزیں بھی جو ہے کنٹینرز کے ساتھ کنٹینر کے اندر پیکجڈ ہوں گی کنٹینرز کے ساتھ تو کنونشنلی کیا ہوتا تھا جو بندر کنٹینرز لکھتا تھا اس کو باقی سسٹم کو بھی سمجھنا ضروری ہے otherwise جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو ڈپلائے کرے گا اس کو کیسے پنا چلے گا کہ میرا software کیوں فیل ہو گئے کیا وہ جوا یہ تمام باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہاں پہ ڈیوپس کا کونسپٹ امرج ہوا کہ ان دونوں جو ڈیویلپمنٹ اینڈ آپریشنز ہیں ان کو کمبائنڈ کر دیا جائے تاکہ جو جو software developer ہے وہ ڈیویلپمنٹ بھی کرے اور اپنے software کی life cycle maintenance جو ہے اس کی ذمہ داری ہو تاکہ اس کا اس کا software جو reliably اور correctly کام کرتا رہے scalability کے جو concepts ہیں جو کے IT team کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ developer کی ذمہ داری جس نے software بنایا ہے تو بنیادی objective ڈیاب آکس کا یہ ہے کہ quality of your software has to be improved life cycle جو ہے software کی اس میں جو ہے different operations ہیں continuous integration and continuous delivery ہی بات کی جا رہی ہے تاکہ جو life cycle کے releases software release cycles جو ہے اس کو improve کیا جا سکے اس کو speed up کیا جا کی best practices کو use کیا جا سکے سج ریٹ کی آپ کا software جیسے ہی کو چیز جاتی ہے automatically اس کے test cases run ہو جائیں اور وہ integrate ہو جائے اور سال deploy بھی ہو جائے یہاں پہ infrastructure کوٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب رہی ہارڈ ویر کلاوڈ پہ چلا گیا ہارڈ ویر کو فیزیکل مینج کرنی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا infrastructure ہے اس کے لئے بھی آپ code لکھیں گے ہمارے پر بہت سارے tools ہیں جیسے جس کی مدد سے جہے آپ اپنے infrastructure کو کوٹ کی فارم میں لکھیں گے اس کو ڈپلائے کریں گے تو آپ کے جو ہارڈ ویر ہے وہ materialize ہو جائے گا یہاں پہ بنیادی concept آیا containers کا جیسے کہ میں نے discuss کیا containers میں نہ صرف یہ کہ آپ کا original software ہو گا بلکہ اس کی تمام dependencies like operating system کے essential components جو prerequisite software ہیں interpreters libraries sub packages کی تمام چیز configuration settings کی تمام چیز ہیں آپ کے containers کا part ہوں گی پہلے اس طرح کے tools پہلے بھی merge ہو چکی ہیں جس میں puppet ہے ansible ہے جس کی مدد سے آپ software کے تھروں جہے اپنی infrastructure کی coding کرتے ہیں اس کو run کرنا configure کرنا update کرنا تو یہ اما چیزیں یہ ایفٹ پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں تو ہم نے container ورچول machines کو بھی دیکھا ورچول machine بھی کچھ اسی طرح کا concept لیکن اس میں problem یہ تھی کہ virtual machine بہت heavy weight ہوتا ہے licensing issues اپنی جگہ موجود containers نے instead of hardware virtualization operating system level پہ جا virtualization provide گی پھر ہم نے دیکھا کہ kubernetes کی merge ہونے سے containers کی orchestration کا concept آیا microservices کا concept آیا because containers جو ہے اگر بڑی تعداد میں ہو جاتے ہیں تو ان کو orchestrate کرنا automatically manage کرنا یہ بڑا مشکل تھا تو kubernetes کے تھو یہ کام کافی تک آسان ہوگیا automation fail over logging monitoring یہ ساری چیز ہیں بڑی آسانی سے perform ہو سکتی ہے zero time zero downtime deployment concept آیا یعنی آپ کا software اس کا downtime بالکل ختم ہو گیا جیسی component fail ہوتا ہے تو automatically kubernetes دوسری service کو up کر دیتا ہے تاکہ downtime نہ آسکھے deployment کے یہاں پہ different types ہیں canary deployment blue green deployment canary deployment جو ہے آپ gradually جو ہے اپنے components کو رول over کر دی ہوتے گری جو کے کمپننٹ جو آپ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں to catch the problems early جبکہ blue green deployment میں جو آپ دونوں system کو parallel میں چلاتے ہیں اور switching کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اپنے components کی old اور نیو origin کی switching کر رہے ہوتے تو یہ دو طرح کی deployments موجود ہیں یہاں کلاوڈ کے اندر میں آپ سے serverless architecture کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کروں گا serverless architecture اس کا بنیادی concept یہ ہے کہ servers کی provisioning جو ہے developer کا concern نہیں ہوگا بلکہ یہ provider کی ذمہ داری ہوگی جیسے ہی ریکویسٹ آتی ہے کسی بھی service کی ہے ہی تو اس کے against جو ہے ایک container start ہو جائے automatically spawn ہوگا وو serve کرے گا اس کے بات شت ڈاؤن بھی ہو جائے گا تو بڑی fast quickly جو ہے آپ کے containers spawn ہوں گے اور request کو entertain کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس functions دینا service کا concept آئے گا یعنی آپ کے جتنے بھی ہوں گے جو کہ آپ کے containers کے پر چل لے ہوں گے ان میں کچھ functions جو ہیں وہ آپ جہے instead of providing yourself آپ مثال کے طور پر authentication جو ہے آپ فیس بک سے لے سکتے ہیں database آپ نہیں اور سکتے ہے تو آپ server کی provision نہیں کہہ رہے ہوتے containers آپ کے ephemerals ہوتے ہیں یعنی فوراں رن ہوتے ہیں اور اس کے بعد شٹ ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں تو AWS Lambda جو ہے serverless architecture کو سپورٹ کرتا ہے اچھے یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ kubernetes کو اگر آپ خود سے manage کر رہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے بہت ساری complex situations کو handle کر رہا ہوتا ہے تو kubernetes کو manage کر بڑا مشکل ہو جاتے ہے تو اس کے لئے جو ہے آپ کے cloud providers جیسے AWS ہو گیا وہ kubernetes services provide رہا ہوتا ہے جیسے google google ka kubernetes engine high availability provide رہ ہوتا ہے auto scaling provide AWS AWS EKS Plastic kubernetes service as the or kubernetes service open shift IBM service ہے تو یہ تمام services جی ہے اور زیادہ کام کو آسان کر رہتے ہیں تو یہ i thought کہ آپ لوگوں سے اس course کو وائند کرنے سے پہلے کچھ بنیادی ہم جی ڈیو آپ کے koncept کو ڈسکس کر لیں یہ پہ کچھ مزید ٹول کے آپ جی وی فوروڈ کیا ہونا چاہیے ہیل جو ہے جیسے پیکیج منجمنٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ہم اس پہ تھوڑی سی کفتر بھی کریں گے انسیبل ہے جس کری سے انفر سفرکچر اثر کوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کنٹینوز ڈیپلائمنٹ کا کونسپٹ کہ آپ کا جیسے ہی کوڈ جا ہے ریڈی ہو جائے آپ نے کوئی چینجز کی اپنے سوففر میں تو وہ آتومیٹک جو ہے اس کے ٹیسک ایسے چل جائے اور انڈیگریٹ ہو جائے وہ اور اس کے ٹیسک اگر سکسیسفل ہو جاتے تو ایک بیڑ تیار ہو کے جائے کلائنٹ پاس دیپلائے بھی ہو جائے تو یہ c ڈ pipeline کہلاتا ہے continuous integration continuous deployment pipelines تو یہ ایسیریز آف آٹومیٹ ایکشن یہ ایکشن جو ہے آٹومیٹک لی پرفار ہوتے جیسے بھی ہم جینکنز کا دسکرہ کریں گے آپ کے ساتھ تو اس میں جو ہے آپ کی بیلد جو آٹومیٹک تیار ہو جاتی ہے تو ٹیپکل pipeline کیا ہوتی ہے جیسے developer نے کوڈ گٹ میں پوش کیا گر سسٹم جو ہے وہ کرنٹ ورزن کو بیلد کر کے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اگر ٹیسٹ کیسے سپاس ہو جاتے ہیں تو یہ کنٹینر image ہے یہ پبلش ہو جائے گی ریجسٹری میں ٹوکر ہو سکتے کوئی بھی ریجسٹری ہو سکتی ہے جو بھی نیا build تیار ہوا جس پہ کنٹینر پت کے پوش بھی ہو گیا acceptance test پاس ہونے کے بعد وہ client کی machine پہ production کے لئے چلا جائے گا اور وہاں پہ client can automatically see the changes جو کہ new changes ہو رہی جیسے Jenkins ہے وہ بہت زیادہ continuous integration deployment کے لئے use ہوتا ہے اس میں بہت سارے plug-ins ہیں جو CICD workflow کو maintain کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں Google کے پاس بھی بہت سارے tools ہیں جو کہ استعمال کیا جا سکتے ہیں git lab کے اوپر جو کہ popular alternative جو github کا اس میں بھی کچھ options ہیں جس کی مدد سے آپ implement کر سکتے ہیں جو کہ استعمال کیا جا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ Docker کو استعمال کر سکتے ہیں جس کی مدد سے continuous integration کو سپورٹ کر سکتے ہیں جس کی مدد سے جیسے github کے پر آپ نے ایک trigger کیا کر سکتے ہیں جس جیسے کھ کوئی changes ہوتی ہیں جیسے 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 مین پر بھی آپ مجھے پر سکتے ہیں جب پر سکتے ہیں